بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا تھا اس لئے دودھ کے رشتہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں صرف چار سال بڑے تھے اور بعض کا قول ہے کہ صرف دو سال کا فرق تھا ابو طالب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے بھتیجے کے تلوے میں ایک کانٹا بھی نہ چوبنے دیتے لیکن ایک تو ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی دوسرے وہ جسمانے طور پر کمزوڑ تھے جبکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن مکہ کے رئیس اور انتہائی مضبوط و طاقتور تھے اب کسی ایسے منچلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو سرداران مکہ جتنا طاقتور ہو اور ان کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کر سکے اور یہ ضرورت اتنی امدہ طریقے سے پوری ہوئی کہ پھر مکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کی کسی کو جررت نہ ہوئی یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے نہایت زور آور شجاہ نڈر اور بے باگ انسان تھے مزاجن ان لوگوں میں سے تھے جو دشمن کے موہ پر تھپڑ پہلے مارتے ہیں وجہ بعد میں بیان کرتے ہیں شکار کے شائق تھے اور تقریباً روزانہ ہی تیج کا مان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفحہ کے پاس تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور جواباً کچھ بھی نہ کہا پھر ابو جہل نے مشتعل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پتھٹ دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون نکل آیا اس کے بعد ابو جہل کعبہ میں پہلے سے موجود قریش کی مجلس میں آ گیا عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ صفحہ پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تیر کمان سے لیس اپنی ہی دھن میں شکار سے واپس تشریف لائے تو وہ لونڈی دوڑ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور انہیں ابو جہل کی ساری حرکت سے آگاہ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے خون نے جوش مارا جبکہ در حقیقت اللہ کو اپنے نبی کا دفاع کروانا تھا چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوراں ابو جہل کی تلاش میں دوڑتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور این ابو جہل کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور بولے ہمت ہے تو مجھ سے لٹ کر دیکھ مجھے گالے دے کر دیکھ بزدل تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے اور پھر کھینچ کر اپنی کمان ابو جہل کے سر پر ماری جس سے ابو جہل کے سر پر گہری چوٹائی اس پر ابو جہل کے قبیل بنو مخصوم کے لوگ ابو جہل کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر سخت گستے کی وجہ سے کہہ دیا ہاں میں بھی اس کے دین پر ہوں جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں تم مجھے روک سکتے ہو تو روک لو اس صورتی حال کو دیکھ کر ابو جہل کے دوست غصے میں کھڑے ہونے لگے مگر ابو جہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تھنڈا کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایسے شیر ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو پھر کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا پھر ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہا کہ حمزہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بوری گالی دی تھی بعد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور اسلام قبول کرنے کے بارے میں غور کرتے رہے دل نے اسلام کی حقانیت کی گواہی دی اور آپ دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اس وقت مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی موسیقی موسیقی